دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام آج کی اس نشست میں ہم کل کی جو پہلی نشست میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی گئی تھیں کہ لاکڈاؤن کے موقع پر ہم اپنے گھر میں اپنا وقت کیسے گزاریں اس تعلق سے چند باتیں غزتہ کل کی نشست میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں اور الحمدللہ آج کی اس نشست میں مزید جو باتیں باقی رہ گئی تھیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں لاکڈاؤن کے موقع پر جو اپنے گھروں میں ہم محصور ہیں اپنے گھروں میں اپنے قیمتی اوقات کو مفید چیزوں میں گزاریں ان مفید چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ فارغ وقت میں جب آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں تو آپ سلح رحمی کی طرف توجہ دیں رشتے ناتے کو جوڑیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے پہلے تجارت میں کاروبار میں مصروف تھے کوئی اور وجہ تھی کسی وجہ سے آپ اپنے رشتے ناتے کو بھولے ہوئے تھے تو اب آپ کو یہ موقع ملا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں آپ کم از کم اپنے ان رشتے داروں کو فون کر کے کال کر کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی خبر لے سکتے ہیں کیسے ہیں کس حال میں ہیں ان کے اہل خانہ کیسے ہیں یہ کام آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں کسی طریقے سے وہ پریشان حال ہیں تو آپ ان کی پریشانی میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں اور ان کی پریشانی کو آپ اللہ کے فضل سے حصہ بھی سکتے ہیں اس پریشانی کے دور کرنے میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں مثال کے طور پر پریشانی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو روزانہ کماتے کھاتے تھے ان کے گھر میں فاقع کی نوبت آگئی ممکن ہے کہ آپ کا کوئی رشتے دار ایسے ہی ہو تو آپ یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا اندزام کر دیں تو یہ بھی ایک پریشانی ہے اس پریشانی کو اللہ کے فضل سے آپ دور کر سکتے ہیں اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی وہ حدیث جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت آفرما دے اس کی رزق قسادہ کر دے اور اس کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت آفرما دے تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے تو آپ رشتوں کو جوڑیے رشتے ناتے کو جوڑیے یہ عمل ایسا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ ان کی خبر لے سکتے ہیں اور ان کے دخ درد میں آپ یہ ہے کہ ان کے اس زخم پر آپ مرہم کا کام کر سکتے ہیں اور اس کا سلح یہ ہوگا کہ آپ کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت آفرما دے گا اور آپ کی عمر میں بھی برکت آفرما دے گا اسی طریقے سے گھر میں بیٹھے ہوئے اگر آپ صاحبِ ثروت ہیں آپ مالدار ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و جائدات سے نمازہ ہے تو گھر میں بیٹھے ہوئے آپ صدقہ و خیرات کا احتمام بھی کر سکتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے فاقہ کی نوبت آ گئی ہے اور وہ کافی پریشانی سے دو چار ہیں آپ ان کے گھر میں راشن بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ صدقہ رائے گا نہیں ہوگا صدقہ سے یہ ہے کہ مسئبتیں دور ہوتی ہیں اور صدقہ کرنے سے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کی صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکتہ فرماتا ہے اور یہ صدقہ جو آپ کریں گے اپنے مال کو اس مسئبت کی گھڑی میں خرچ کریں گے تو فرستہ آپ کے لئے آپ کے مال میں برکت کی دعائیں کرے گا اللہم آتی منفقا خلافا ایک فرستے کا روزانہ صبح کو یہی کام ہی ہے کہ وہ فرستہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کے لئے برکت کی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے فارغ وقت میں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے آپ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ تحجد کا احتمام کریں قیام اللیل کا احتمام کریں سہی بخاری کتاب التحجد کی وہ حدیث جسے امام بخاری نے کتاب التحجد میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کس لئے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے ہماری چہرے کو دیکھنے کے لئے نہیں ہماری خودصورتی کو دیکھنے کے لئے نہیں ہماری مال و جائدات کو دیکھنے کے لئے نہیں ہماری فیٹری اور حویلیوں کو دیکھنے کے لئے نہیں ہماری کاروبار کو دیکھنے کے لئے نہیں بلکہ رحمت و شفقت کا معاملہ کرتے بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے آواز دیتا ہے من يدعونی فأستجیب لہ من يسألونی فاؤتیہ من يستغفرونی فاغفر لہ کون ہے جو مجھ کو پکارے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دینے والا ہوں کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلب غار ہو میں اسے پروانے مغفرت دینے والا ہوں تو یہ ہے کہ فارغ وقت ملا ہوا ہے آپ فرائز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تحجد کا احتمام کریں تحجد کا وقت جو ہوتا ہے یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عرض سے اتر کر کے اللہ آسمان دنیا پر جو سب سے نچلا آسمان ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اتر آتا ہے اور آپ سوچئے کہ رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا سو رہی ہو پوری کائناس سو رہی ہو اور اس سناٹے میں خصو خضو کے ساتھ آپ باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہو یہ اور اپنی حاجتوں کو اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھئے یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ سچا ہے تو مجھ سے اس وقت مخاطب ہو رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کو دینے والا ہوں اس کی پکار کو سننے والا ہوں اس پروانے مغفرت دینے والا ہوں اے اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تس مغفرت کے طلب گار ہیں یہ محلک بیماری کرونا جو آ چکی ہے جس کے لپیٹ میں ہمارا ملک بھی آ چکا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے میرے دوستو یقین جانئے کہ تحجد کے وقت دعائیں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائوں کو قبول فرمال تو یہ موقع ملا ہوا ہے آپ اپنے اس قیمتی وقت کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ نماز تحجد کی ادائیگی میں بھی گزار سکتے ہیں اسی طریقے سے قصرس سے توبہ استغفار کیجئے قصرس سے توبہ استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب چوابین ویحب المتطہرین سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس کہ اللہ تعالیٰ قصرس سے طہارت اور صفائی کا احتمام کرنے والوں کو اور قصرس سے توبہ استغفار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اب آپ اندہ لگائیے کہ آپ توبہ استغفار کریں گے توبہ استغفار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا تو ظاہر سی بات ہے اس بیماری کو لے کر جو خوف حراس کا جو ماحول ہے معاشی طور سے اقتصادی طور سے اس بیماری کو لے کر جو خوف حراس کا ماحول ہے جو بیتمنانی کا جو ماحول ہے اللہ تعالیٰ اس طوبہ استغفار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ کی اے مومنوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو اللہ کے سامنے آسوِ ندامت بہاؤ رو اور گڑھ گڑاؤ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو لَعَلَّكُم تُفْلِهُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ہمیں اس فرصت کی گھڑی میں جب ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں روئیں گڑ گڑائیں گریہ وزاری کریں کہ اے اللہ تعالیٰ تُو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ تُو دور فرما دے اسی طریقے سے گھروں میں رہتے ہوئے آپ اپنا وقت نفع بخص دینی کتابوں کے پڑھنے میں آپ گزار دینی کتابیں یہ تفسیر قرآن کی شکل میں ہیں سیرت رسول کی شکل میں ہیں عقیدے کی کتابیں ہیں طہارت اور نماز کے مسائل کی کتابیں ہیں ان کتابوں کو آپ پڑھیں اور ان کتابوں کو پڑھ کر اپنا قیمتی وقت گزار رہے اور سب اپنا ہی نہ پڑھیں بلکہ آپ کے جو بچے ہیں آپ کی ماتحتی میں جو آپ کی بیوی ہیں آپ کی محترمہ ہیں آپ کے آل و اولاد ہیں ان کو بھی دینی کتابیں دیں وہ بھی پڑھیں اور ان کی عادت ڈالیں کہ خالی وقت ملا ہوا ہے چہ جائے کی سیریل کے دیکھنے میں چہ جائے کی فلموں کے دیکھنے میں چہ جائے کی اور کوئی الٹی سیدھے پروگرام کے دیکھنے میں گف سب کرنے میں وقت گزار رہے ہیں یہ دینی کتاب دینی اپنے بچوں کے درمیان ہیں تو بچوں کو اسلامی آداب اور احکام سے آپ روش ناس کرائیں اسلامی آداب میں کھانے پینے کے آداب ہیں مجلس کے آداب ہیں قضائے حجت کے آداب ہیں گھر سے نکلنے کے آداب ہیں گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں سونے کے آداب ہیں سونے سے اٹھنے کے آداب ہیں اس طریقے سے جو اسلامی آداب اور احکام ہیں ان سے اپنے بچوں کو روش ناس کرائیں اور اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم جب امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرتے ہیں تو ان کی گود میں ان کے پہلے سوہر سے بچے تھے جن کا نام عمر ابن ابی سلمہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ سلمہ کھانے کے لئے بیٹھے یہ ننھے منھے بچے تھے یہ بھی کھانے کے لئے بیٹھے اور کہتے کہ میرا ہاتھ کھانے کے پلیٹ میں چل رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے کہا یا غلام یا غلام سم اللہ وکل بیمین وکل مما یلیک کل مما یلیک کہا اے بچے تم بسم اللہ کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ نن من بچے عمر بن نبی سلمہ کو کھانے کے آداب شکھلا رہے ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہو دوسرا آدب یہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھاؤ اس لئے بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے سیطان کھاتا ہے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور تمہارے سامنے پلیٹ میں تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہاں سے لکمہ اٹھاؤ اپنا ہاتھ پورے پلیٹ میں مت چلاؤ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درست دیتی ہے کہ ہمارے لئے یہ اچھا موقع ملا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں ناستے میں دوپر میں سام کے کھانے پر ان تمام اوقات میں ہم بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں بچے ہمارے دسترخان پر ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں جب وہ کھانا کھائیں تو ہم انہیں کھانے کی یہ آداب سکھ لائیں اور آداب سکھانے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ آداب اپنے آپ کو خود آپ اپنائیں کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں کھانا داہنے ہاتھ سے کھائیں پانی داہنے ہاتھ سے پیئیں اور دیگر جو آداب ان کو اپنائے کھانے کے بعد دعا پڑھیں تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہوتے ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ کل قیامت کی دن اگر آپ اسی حال میں رخصت ہوگے اور آپ کی بچے اسلامی آداب سے روشناس نہ ہو سکے حیوانوں جیسی زندگی گزارنے لگے یہ تو کل ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن آپ سے باز پرس ہوگا اور اس وقت سوائے ندامت کے کوئی چیز نہیں ہوگی اسی طریقے سے گھر میں آپ بیٹھے ہیں فارغ وقت ہے اپنے ان بچوں کو تہارت تہارت یعنی آپ بچہ وضو کیسے کرے وضو شروع کرنے سے پہلے کیا کہے وضو کیسے کرے وضو کے بعد کون سی دعا پڑھے پانی نہیں ہے تیمم کرنے کی صورت پیش آگئی بچہ تیمم کیسے کرے اور یہ ہے کہ تیمم سے پہلے کون سی دعا پڑھے تیمم کے بعد کون سی دعا پڑھے ایسے ہی قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں جب بچہ قضاء حاجت کے لئے باتروم میں ٹوائلٹ میں جائے کون سا پیر پہلے رکھے جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھے ٹوائلٹ سے کیسے نکلے نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھے یہ سب بنیادی چیزیں ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ موقع ملا ہوا ہے آپ اپنے ان بچوں کو یہ چیزیں سکھ لائیں اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں آپ خود ان آداب سے نواقف ہیں تو انڈرائیڈ موبائل ہر انسان کے ہاتھ میں موجود ہے آپ کے پاس موجود ہے ان اوقات میں جہاں تک میں سبجتا ہوں کہ لوگوں کا بیستر وقت یہ یہ ہے کہ نیوز وغیرہ کے دیکھنے میں جاتا ہوگا تو کچھ وقت آپ نکال لئے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو آپ کو عملی طور پر پر آپ کو وضو کیسے کریں تیمم کیسے کریں نماز کیسے پڑھیں یہ تمام طریقے یوٹیوب پر علمہ کے موجود خود سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ دیکھئے اللہ کے رسول نے نماز کے لئے وضو ایسے کیا ہے تیمم ایسے کیا ہے یہ طریقہ ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا قیمتی وقت ان مفید چیزوں میں گزار سکتے ہیں ایسے ہی آپ کے پاس بہت قیمتی وقت ہے نہ کہیں سے کوئی فون آرہا ہے نہ کسی بزنس کا نہ کسی اور کا کال آرہا اس لئے کی پورا ہندوستان بند ہے بندی پورے طور سے ہے کوئی انسان کاروبار کے لئے فون کرنے والا نہیں ہے وقت ہی وقت ہے آپ کو چاہیے کی آپ اہل خانہ کے سامنے بیوی بچوں کے سامنے قرآن کریم میں جو عمم سابقہ ہیں جو قومیں گزر چکی ہیں اور جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں مختلف قسم کے عذاب سے دو چار کر دیا ان کی قسطوں کو آپ پڑھیں ایسے کتب حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں جو عبرت کے لئے ہیں ان قسطوں کو آپ پڑھیں اپنے بچوں کو سنائیں اور یہ بتائیں کہ دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے تھے ان سے یہ گناہ سرزد ہوئے تھے اس گناہ کی پاداس میں اللہ تبار تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کے عذاب سے دو چار کر دیا اگر یہ خطائیں آج بھی اور قیامت تک کسی سے ہوں تو ایسے انسان کا بھی انجام ہو ہی ہو سکتا ہے جو ان پچھلی قوموں کا ہوا تو یہ ہے یہ قصے بھی پڑھے جائیں پڑھائے جائیں سنے جائیں اور سننے کا سنانے کا احتمام کیا جائے اپنے بیوی بچوں کے درمیان تو اس طریقے سے بھی ایک انسان اپنا قیمتی وقت ان مفید چیزوں میں گزار سکتا ہے ایسے ہی بچوں کو صبح حسام کے اسکار چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائی جائیں اور ان کے جو فوائد ہیں ان سے بھی آگاہ کیا جائے صبح و شام کی جو دعائیں ہیں جیسے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں کونسی دعا پڑھتے ہیں گھر سے نکلنے کی کونسی دعا ہے صبح جب انسان نید سے بیدار ہو تو کونسی دعا پڑھے شام کو انسان جب سونے لگے کونسی دعا پڑھے اسی طریقے سے صبح بینیفٹ کیا ہے فرض نماز کے بعد کونسی دعائیں ہیں ان کے پڑھنے کی فجیلت کیا ہے یہ تمام دعائیں انسان بچوں کے سامنے زور زور سے پڑھے بلند آواز سے پڑھے تاکہ بچے ذہن نشین کر سکیں اور پڑھنے کے ساتھ اس کا فائدہ بھی ان کو بتاتا رہے تاکہ ان کے پڑھنے کہ ان کے اندر رغبت پیدا ہو سکے مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اب آیت الکرسی ذرا بلند آواز سے بچوں کے سامنے پڑھے اور کہے کہ اس کی فدیلت کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سور نسائی کی صحیح حدیث کی جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز حائل ہے رکاوٹ بنی ہوئے تو اس کی موت ہے انسان کی موت ہوئی وہ جنت میں جائے گا تو میں نے مثال کے طور پر یہ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے میں نے پیش کیا اس طریقے سے دیگر جو دعائیں ہیں ان کی بھی الگ فضیلت ہیں اور ان کا ایک خاص عجر و ثواب ہے جب آپ پڑھیں تو ان کا عجر و ثواب کیا ہے وہ بھی بیان کریں تو اس طریقے سے بچوں کے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی اور یہ عمل آپ کی لئے صدق جاریہ ہوگا آپ غور فرمائیے کہ آپ کا ننہ منہ بچہ وہ آپ سے اس لاک ڈاؤن میں جو یہ صبح و سام اس کے درمیان آپ رہ رہے ہیں اگر یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ سے یاد کر لیے سیکھنے کا ان کو موقع مل گیا کل آپ کی موت ہو جائے گی یقین مانئے میرے دوستو میرے دینی بھائیو اور میری بہنو یہ چیزیں آپ کیلئے صدق جاریہ ہوں گی صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن اس میں سے ایک کیا چیز ہے انسان مر چکا ہے لیکن اپنے پیچھے اپنے نیک بچوں کو چھوڑا ہے نیک بچے ہیں نیک بچیاں ہیں ان کو چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے اب جب وہ بچے اور بچیاں اپنے والدین کیلئے مغفرت کی دعائیں کریں گے تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا ثواب آپ دنیا سے رخصت ہوگے قبر میں دفنہ دیئے گے ہڈی گوست پوست سب سڑک گئے لیکن ان بچوں کی دعاؤں کا صلاح آپ کو قبر میں مل لہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق اطاف فرمائے ایسے ہی بچے اگر چھوٹے ہیں انہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے یا بچے بڑے ہوگے لیکن کسی وجہ سے انہیں توفیق نہیں مل سکی کہ وہ قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکیں تو اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے آپ بہیسیت سرپرست ہیں بہیسیت باپ کے ہیں بہیسیت دادا کے ہیں بہیسیت قرآن پڑھنا آتا ہے تو ان بچوں کو آپ نورانی قائدہ آبات آسا یہ آپ بنیادی طور پر آپ ان کو پڑھائیں وقت ملا ہوا ہے چوبیس گھنٹہ ان بچوں کے ساتھ میں ہیں آپ ان کو پڑھائیں اگر آپ کو پڑھانا نہیں آتا ہے تو ایسے پروگرام یہ یوٹیوب پہ تعلیمی پروگرام موجود ہیں وہ کھول کر کے آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے وہ بچے دیکھ ہیں پڑھنے کی کوشش کریں اور آپ بھی ان کے ساتھ وقت دیں یہ بھی پڑھنے پڑھانے کی ایک شکل ہے اور اس طریقے سے ان آلات کا اور اس ٹکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی وقت آپ مفید کاموں میں گزار سکتے ہیں ایسے ہی بچوں کے مابین جب آپ بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کھانا کھا لیے بچوں کھلنے کے لیے آپ کچھ موقع دے دے رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہسی مزاگ بھی کیجئے گھل مل کے رہیے جب بچوں کا مور تھوڑا فرش ہو تو کبھی ان کے سامنے جنت جنت کی نعمتوں کا ذکر کیجئے جنت اور جنت کے اندر جو نعمت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں ان کا ذکر کیجئے اور یہ بتائیے کہ جنت کن کو ملے گی عدد للمتقین یہ جنت متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ والوں کے لیے نیک کام کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے آپ بھی یہ نیک کام کریں گے تو یہ جنت اور جنت کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ نے جہنم جہنم کا ہولناک کریں اور بتائیں کہ یہ جہنم عدد لِلکافرین یہ جہنم کافروں کے لیے شرکس بندوں کے لیے نافرمانوں کے لیے بنائی گئی ہے اگر آپ بھی جہنمیوں کا کام کریں گے آپ جھوٹ بولیں گے آپ گالی دیں گے آپ غیبت کریں گے آپ چگل خوری کریں گے آپ دھوکہ دیں گے اس طریقے جو کبیرہ اور بڑے گناہ ہیں اگر یہ کام آپ سے بھی ہوگا تو جہنم کے سام بچھو آپ کو ڈسنے کے لیے تیار ہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ آپ کی منتظر ہے جہنم کے آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے خون لاک منظر کو بھی ان بچوں کے سامنے ترہیب کے طور پر ڈرنی کے لیے پیش کیا جائے تاکہ ابھی بچپن ہی سے ان کے درمیان نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے اور جنت اور حصول جنت کی نعمتوں کے حصول کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو سکے اور یہ ہے کہ غلط اور برے کاموں سے بچنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو سکے اسی طریقے سے جہنم اور جہنم کے حول ناک عذاب سے بھی وہ بس سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں اخیر میں کیے ہے کہ آپ کو کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانا ہو تو موجودہ وقت میں جو طبی تدابیر آپ کو بتائے جا رہے ہیں ماس کا استعمال کیجئے جب آپ جائیں تو بھیڑ بھاڑ کی جبہوں سے جرہ دوری بنائے رہیں ان طبی طبی تدبیروں کو بھی اپنا کر چلیں اور یہ کہ طبی تدبیروں کو اپنانے سے پہلے آپ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلیں بسم اللہ توقل تو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا پڑھ کر بھی نکلیں کیونکہ اس دعا کے پڑھ کر نکلنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کہا جاتا ہے کہتا ہے کہ تجھے ہدایت مل گئی اور تیرا یہ دعا پڑھنا تیرے لیے کفائد کر گئی اور یہ ہے کہ تیرا یہ دعا پڑھنا تیرے لیے ہر قسم کی سر سے بچاؤ کا ذریعہ بن گئی اور یہ نہیں بلکہ شیطان یہ اس سے دور بھاگتا ہے شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے پیچھے پڑھنا کیا فائدہ پڑھنے سے کیا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ جس سے ہدایت مل گئی ہے ہدایت اللہ کی طرف سے مل گئی ہے جس کے لیے یہ دعا پہنٹ کے نکلا ہے یہ دعا اس کے لیے کفائد کر گئی ہے یہ دعا ہر قسم کے سر اور بلا سے حفاظت کا ذریعہ بن گئی ہے یہ سیطان کہتا ہے اور سیطان بھی راستہ سھوڑ دیتا ہے تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کی اس نشست میں آپ کے گزار کی گئی کہ یہ قیمتی وقت جو ہمیں ملا ہوا ہے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہم اپنا قیمتی وقت ان مفید اور یہ ہے کہ کار آمد چیزوں میں لگا سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے وَصَلَى اللَّهُ وَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَّامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ